سال 2011 کی آخری ہفتہ وار بریفنگ کے دوران ترجمان دفتر خارجہ عبدالباسط نے پاکستان کے عالمی دنیا کے ساتھ تعلقات، سال کے اہم واقعات اور خارجہ پولیسی کے چیدہ چیدہ نقاط کا خلاصہ پیش کیا عبدالباسط نے کہا کہ سال کا آغاز ریمنڈ ڈیویس کے واقعے اور اختتام سلالہ چیک پوسٹ پر نیٹو حملوں سے ہوا ابتدائی جائزے سے لگتا ہے کہ نیٹو حملوں پر سیٹ کوم کی رپورٹ حقائق پر بمنی نہیں ہے اب ضروری ہو چکا ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات کی نویت تطیل کرے وزارت خارجہ نے اپنی سفارشات پارلیمنٹ کو بھیجوا دی ہیں جو ملکی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے خارجہ پولیسی تشکیل دے گی انہوں نے کہا کہ ایران کو حق ہے کہ پر امن مقاصد کے لیے ایٹمی ٹیکنالوجی استعمال کرے عبدالباسط نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جامع مذاکرات کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو چکا ہے ترجمان عبدالباسط نے کہا کہ اقوام متحدہ سیکیورٹی کانسل کی غیر مستقل نشست پر پاکستان کا انتخاب بڑی کامیابی ہے عبدالباسط نے بتایا کہ انڈونیشیا میں ڈوبنے والے جہاز سے ایک سو تین لاشیں ملی ہیں تاہم ان میں سے کوئی قابل شناخت نہیں ہے زندہ بچ جانے والے سات پاکستانیوں میں سے پانچ وطن واپس آنے کو تیار نہیں باقی دو کو بلوچستان واپس پہنچانے کے لئے انتظامات کیے جا رہے ہیں کیمرمن خالد شاہ کے ساتھ عیسیٰ نکوی دنیا نیوز اسلام آباد